مارکٹ کے حالات برہی ہیں آپ کو پتا ہے کہ جو وائلڈ وار 3 ہے ریشیا اور یوکرین کی وہ ایشو بنا ہوا ہے وہ جب تک سالو نہیں ہوتا تو یہ مارکٹ کہیں نہیں جانے والی آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گی تھوڑا سا جو ہے آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اس میں کوئی اپسائیڈ مومنٹ لیکن جو یہ پھر نیوز نکل کے آتیا ریشیا اور یوکرین کی وائلڈ وار 3 اور جو یہ ہو رہی ہے جنگ اس کا اگر کوئی ایشو سالو ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے کوئی معاشیت جو ہے اوپر جائے گی سٹوکس بھی اوپر جائیں گی اور کرپٹو بھی اوپر جائے گی لیکن اس سے پہلے مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایک سال دو سال بھی ایسے رہ سکتا ہے اگر وائلڈ وار 3 سٹارٹ ہوتی ہے پھر تو مطلب کہ آپ کو پتا ہے کیا یہ حال ہو جائے گا تو یہاں پہ جو ہے لونہ کلاسک اسی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ آج منڈے ہے تو جو اس کی بائنانس برننگ کرتا ہوتا ہے اسی وجہ سے جو ہے اس نے ہائپ پکڑی ہوئی ہے یہ نیچے چلے جائے گا آپ پروفٹ بک کر سکتے ہیں یہاں پہ UST CB اسی وجہ سے جو ہے آپ گیا ہوا ہے تو یہاں پہ بھی آپ پروفٹ بک کر سکتے ہیں آج جو بیسکلی آپ کو بتانا ہے یہاں پہ ایک گیم لانچ کی ہے بائنانس نے اس کا میں آپ کو بتانا جاتا ہوں کہ اس میں آپ جو ہے دیلی کے آپ کو کیونکہ فری کے وہ ملتے ہیں کچھ وڈل تو آپ جو ہے وہاں پہ ٹرائے کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ اگر مور والے سیکشن میں آتے ہیں نا مور والے سیکشن میں آکے آپ یہاں پہ گفٹ اینڈ کمپین والے سیکشن میں آتے ہیں یہاں پہ جو ہے آپ کو وڈل کا یہ ملتا ہے یہاں پہ آکے اس کو آپ دیلی کے ٹو وڈل جو ہے آپ فری کے پرفارم کر سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ کوئی ایشو نہیں ہوتا تو فری کی کوئی چیز مل رہی ہے تو ہم miss کیوں کریں آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو کہا ہوا ہے کہ فری کی کوئی لیجنڈ شیئر آپ کو miss نہیں ہونے دوں گا تو یہاں پہ جو آ جاتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے آج دیکھ سکتے ہیں کہ اس ویک کا ہر ویک کے مطلب ہر ویک میں آپ نے جو ہے پانچ صحیح وائٹ گیس کرنے ہوتے ہیں اور اس میں سے جو ہے آپ کو مطلب کے ٹوٹل آپ کو کیونکہ ایک دن میں چودہ وڈل ملتی ہیں اس کے بعد آپ کو جو ہے چودہ وڈل میں سے پانچ وڈل جو ہے آپ کو صحیح سے سالو کرنی ہوتی ہے صحیح وائٹ گیس کرنا ہوتا ہے پانچ کا تو آپ کو جو ہے اس میں سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پچیس ہزار ڈالر کا جو اسکیل ہے وہ ریوارڈ شیئر کیا جاتا ہے سب سے پہلے تو میں دیکھ لیتا ہوں کہ آپ کو دکھا دیتا ہوں اسکیل ٹوکن ہے آپ پہ ہمارے پاس لسٹڈ بھی ہے کہ نہیں ہے کیونکہ صرف اسی میں بائنانس میں آپ کو ریوارڈ ملے گا سیمپل آپ اس کو پھر وڈرہ بھی کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس سیمپل لسٹڈ ٹوکن ہے تو اس کو جو ہے آپ انسٹنٹ ہی اس کو جو ہے سیل کر دیں گے اگر جیسے آپ کو یہ مل جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس لسٹڈ ٹوکن ہے انسٹنٹ ہم اس کو سیل کر پائیں گے اگر جو ہے ہمارے پاس ہم اس کو مطلب win کر لیتے ہیں تو اب جو ہے ہم وڈل کی طرف چلتے ہیں اور اس کو solve کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور تھوڑا سا hand پہ trick بھی آپ کو بتاؤں گا تو یہاں پہ وڈل والے section میں جلتا ہوں art word کا ہمیں جو ہے character یہاں پہ کوئی ڈالنا ہے جو کہ مطلب web 3 یا crypto related ہی ہوگا ہمارے پاس کوئی word تو یہاں پہ جو ہے art word کا character ہم نے choose کرنا ہے اس میں میں پھر آپ کو trick بھی بتاؤں گا اگر ہم کوئی word یہاں پہ type کرتے ہیں اس میں سے اگر یہ green آ گیا تو وہ exact مطلب کہ وہ word next ہم یہاں پہ مطلب try کریں گے یہاں پہ اگر suppose کرو کوئی بھی word میں try کرتا ہوں یہاں پہ وہ اگر green آ جاتا ہے تو وہ اسی جگہ کے مطلب اسی line میں ہے اور نیچے بھی آئے گا اگر کوئی grey آ جاتا ہے تو وہ ہمارے بالکل اس word میں ہے ہی نہیں اور اگر orange آ جاتا ہے تو وہ اس word میں ہے لیکن وہ جگہ آپ نے غلط type کی ہوئی ہے تو یہ چیزے ہم دیکھتے جائیں گے سب سے پہلے 8 word کا کونسا character ہے جو مجھے یہاں پہ ڈالنا چاہیے کوئی بھی میں دیکھ لیتا ہوں تو sorry یہاں پہ میں 8 word کا کہہ رہا تھا یہاں پہ میرے پاس 7 word کا کوئی character ہے جو ہم نے یہاں پہ مطلب ڈالنا ہے تو سب سے پہلے میں ایسے ہی ڈال لیتا ہوں ابھی میرے mind میں کچھ نہیں آرہا تو سب سے پہلے میں کیا کروں گا میں binance یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے binance والے word میں سے کون کون سے ہمارے پاس جو ہے آ جائیں گے تو یہاں پہ جو ہے میں binance ڈال کے انٹر کرتا ہوں تو یہاں پہ ہمیں کچھ word کی confirmation ہو جائے گی کہ ان میں سے کوئی word ہمارے پاس آ بھی رہے ہیں کہ نہیں آرہے تو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو grey آئے ہیں یہ ہمارے word میں بالکل use ہی نہیں ہوں گے اور یہ جو ہمارے پاس e اور ii ہے نا یہ ہمارے word میں اس میں use ہوں گے لیکن ان کی جگہ جو ہے wrong ہے اسی طرح کا مطلب کہ آپ نے پھر research کرنا ہے اسی طرح کا next search کرنا ہے اور ایک میں website بھی آپ کو share کر دوں گا اپنے telegram channel پہ یہاں پہ میرے telegram channel پہ جائیں گے نا یہاں پہ آپ کو ایک میں share کر دوں گا website جس سے آپ جو ہے کچھ word guess کر پائیں گے کہ آپ کو جو ہے وہاں پہ جیسے i اور e آ گیا نا اس کو include کرتے ہوئے وہاں پہ آپ search کریں گے کچھ word آپ کو مل جائیں گے تو اس سے بھی آپ جو ہے try کر سکیں گے تو یہاں پہ جو ہے آپ کو یہاں پہ میں دیکھ لیتا ہوں اب i اور e آ گیا ہیں تو next word مجھے کیا لکھنا چاہیے جو i اور e جس میں include سات word کا جو ہے character ہو وہ تو ایک اور word ایسے ہی میں نے try کر لیا ہے کیونکہ ہمارے پاس کافی ساری tries ہوتی ہیں تو ہم پہلے تو word guess کر لیتے ہیں کہ کون کون سے word ہمارے پاس آ سکتے ہیں different different آپ نے کر کے جو ہے search کر لینا ہے تو یہاں پہ میں نے ایک اور word جو ہے یہاں پہ guess کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ہمارے پاس کون کون سے word ہیں جو اس میں آ سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک word ہمیں ملا ہے جس میں جو ہے یہ p بھی آ سکتا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ p اس میں ہمارے پاس right place پہ ہے تو یہ میں آپ کو صرف کھلنے کا مثال بتا رہا ہوں کیونکہ یہ تو میری مجھے لگتا ہے جہاں تک waste ہی جائے گی کیونکہ آپ کو سکھاتے سکھاتے یہ waste ہی جائے گی next میں جو ہے میں اچھے سے پھر کرلوں گا تو یہ ایک zapier word میں نے سرچ کیا جس میں p مجھے ایک new word مل گیا اور اب جو ہے p یہاں پہ بھی آنا ہے یہی پہ آنا ہے اور i اور e بھی include ہے مطلب تین word مجھے مل چکے ہیں جو کہ ہمارے سات word کے جو character ہے نا سات مطلب کے character کا جو word ہے اس میں جو ہے تین جو مجھے character ہیں وہ مل چکے ہیں تو یہاں پہ جو ہے میں اب دیکھ لیتا ہوں کہ مجھے next concert ڈالنا چاہیے ایسا جو کہ مطلب کے p i اور e پہ مطلب کے شامل ہو اور اس میں جو p ہے وہ تیسرے نمبر پہ آ رہا ہو اور یہاں پہ ایک بات بھی آپ نے mind میں رکھنا ہے کہ کوئی غلط word آپ ایسے type نہیں کر سکتے کوئی ایسا word بنتا ہو جس کو آپ نے type کرنا ہے ایسے کوئی غلط word آپ یہاں پہ type نہیں کر سکتے اگر آپ کسی دوست کے شاعر شیئر کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اگر میں شیئر کروں گا تو مجھے دوبارہ سے یہاں پہ chance مل جائے گا اور weekly theme اس دفعہ مطلب کے یہ آپ کو ایک چیز یہاں پہ دی گئی ہوتی ہے یہاں پہ دیکھیں weekly theme میں مطلب ایتھریم مرج کے حوالے سے اس بار آپ نے کوئی word گیس کرنا ہے تو میرا جو سات character کا word ہے وہ ایتھریم مرج کے حوالے سے ہی ہے جس میں وہ start ہو رہا تھا d سے اور اس کا جو تیسرا word تھا وہ تھا p اور اس میں ie بھی آتا تھا اور end ہو رہا تھا وہ t پہ تو یہاں پہ ابھی بھی کیونکہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو میرا mind جو ہے ویڈیو پہ ہے مجھے نہیں سمجھا رہے کہ کون سا word ہے میں دوبارہ سے try کر کے جو ہے اپنا صحیح word گیس کر لوں گا اور میں جو ہے اس طرح کے پانچ جو ہے ایک week میں پانچ جو ہے آپ کو گیس صحیح کرنے ہیں تو آپ کو جو ہے اس میں سے share مل جائے گا اگر try کرنا جاتے ہیں earning تھوڑی ہے لیکن اگر try کرنا جاتے ہیں فری کیا رہے ہیں تو یہاں سے try کر سکتے ہیں میں ملتا ہوں ایکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھے ہمارے چینل کا بھی اللہ حافظ